حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و اعظان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاری میں پیٹرول ڈلوا لیں اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا تو ملا واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بھولایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رکم تھی اس کے پاس تو میں پیش کر کے کہنا لگا کہ وہ دو تین سال پرانی بات کہتا وہ آپ ہمارے کے جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دیئے یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے کہا ٹھیک لے آؤ کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو تمہیں کسی نے بھیجا ہے میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہاں ٹول پلازہ ہوتا تھا نا یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر ہم تین دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہوگی جہاں جیب میں ہار ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے تو میں نے اپنے ڈریور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب بھی رہتے ہیں اب بھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کٹ لو اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو تو اس نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے چلو تم بھی رہنے دو تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں یہ اچانک دو باتیں مرے ذہن میں آگئے تمہیں آپ کے زامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ باتیں ہیں بس اس پہ توقع رکھ کے چلتے رہیں پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لئے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے حضور نے اشارت فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئے پہلی چیز جب حضور کسی سے جہاد کے لئے نکلتے مقابلے کے لئے نکلتے تو ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ روپ پیدا ہو جاتا تو یہ حضور کو شان دے گئے دوسری چیز میرے لئے پوری روح زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے لئے لیکن حضور نے اس سہنے کائنات میں قدم رکھا دھرتی پاک کر دی گئے اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو پوری زمین ہمارے لئے مسجد بنا دی گئی تیسری چیز اس امت کے لئے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لئے حلال کیا گیا اور چوتھی چیز مجھے شفاعت کا حق دیا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن دیں گے اور حضور شفاعت کریں گے اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہگار اس دامن میں چھپ جائیں گے حالہ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور پانچویں چیز اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں حضور نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی فرمایا کہ میں اللہ کی ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں رب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میں خاتم النبیین ہوں یہ کب سے لکھا ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت لکھا چالیس سال کے ہوئے تب لکھا یا پھر جب حضور کا وسال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کب لکھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا ان کے لئے مٹی گوندی جا رہی تھی میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوا فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناؤں دعویٰ تو ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہوگے تو ایک ہواری نے کہا بارہ ہواری تھے آپ کے ایک ہواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے وہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ کو اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا اللہ اکبر کہا میں وہ ہوں حضور بیان فرما رہے ہیں اللہ اکبر یار جب حسن خود ناز پہ آ جائے تو پھر تو اس کے اندازے تکلم نرالے ہوں گے نا تو کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اگلی بات حضور نے کہہ اشارت فرمائی جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا فرمایا میں اس خواب کی تعبیر ہوں اور فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا تو سب سے پہلے حضور ہیں آئے سب سے آخر میں ہیں یعنی حضور تخلیق میں اول ہیں ظہور میں آخر ہیں اور میعہ صاحب بولے نور محمد اس ویلیدہ آدم اجے نہ ہویا نور محمد اس ویلیدہ آدم اجے نہ ہویا اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک لویا اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک لویا اور اکمال کہتا ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا تو اول بھی وہ ہیں آخر بھی تو اسلِ وجود آمدی یاز نخست اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک لویا آفاک کے ہر 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 کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں